ملین میں ویوز لینے والا جیو ٹی وی کا نیا ڈراما فطور کسی طرف کا متاج نہیں ہے فطور ڈرامے کی ریٹنگز کی ایک بڑی وجہ اس ڈرامے میں ایسے ایکٹرز کا ہونا ہے جو ایک سے ایک بڑھ کر سب کا فیورٹ ہے فطور ڈرامے کا ڈریکٹر پاکستانی انڈسٹری کے ینگ ڈریکٹرز میں سے ایک ہے جنہوں نے ڈراما انڈسٹری کو مشہور ڈراماز پروڈیوز کر کے دیئے ہیں جیہاں مشہور ڈراما رازے الفت بی سی ڈریکٹر کا ڈریکٹ کردہ ڈراما تھا اور اب فطور ڈرامے میں ایکٹرز کی بیسٹ ٹیم اپنی مثال آپ ہیں فطور ڈرامے کی لیڈ رول میں فیصل قریشی، حبا بخاری، وحاج علی اور کرن حق شامل ہیں دیگر ادھکاروں میں سبا حمید، فران علی آگا اور مشہور نام اپنا اپنا کردار خوبصورتی سے نباہ رہے ہیں ڈراما سیریل فتور کے ایکٹرز کی سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور نفرت کی کیمسٹری کو تو دیکھا ہی جا سکتا ہے مگر انہی ادھکاروں کی اصل زندگی میں کون کون محبت ہے، کون کس کا دیوانہ ہے سب پر بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے فتور ڈرامے میں آنے والے ادھکار کمران جلانی بہت ہی لمبے عرصے سے پاکستانی انڈسٹری کو خوبصورت ترین ڈرامے اور فلمیں دے چکے ہیں کمران جلانی پرانے ادھکاروں میں سے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی ادھکاری کی وجہ سے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے کمران جلانی کے اپنی حقیقی زندگی میں ہم سفر فاطمہ ہیں اور فاطمہ اور کمران کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے کمران جلانی کی فیملی کی تصویر سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں ترکی کے شہر استمبول شہر میں اپنا بچپن گزارنے والا پاکستانی مشہور سانگ رائٹر ایکٹر ٹیپو شریف بھی ڈراما سیریل فتور میں مغزی کردار ادا کر رہے ہیں ٹیپو شریف کو بھی ایک لمبے عرصے سے پاکستانی ڈراماز میں دیکھا جا رہا مگر ڈلتی عمر کے ساتھ ٹیپو شریف آج بھی سنگل ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ بھی انڈسٹری میں ریلیشن میں دیکھا گیا ہے ٹیپو شریف ایک نارمل فیملی بیگراؤن سے تلق رکھتا تھا اور اپنی محنت اور لگن کی بدولت آج پاکستانی مشہور ایکٹرز میں اپنا نام منوا پائے ہیں اسمت زیدی جو کہ ہر ڈرامے میں ازا سینئر ایکٹرز اپنے کردار کو خوبصورتی سے نباتی ہیں اسمت زیدی نے انیس سو اناسی میں حقیقی زندگی میں ارینڈ میرج کی تھی اور ان کے حقیقی زندگی میں ہم سفر پی آئی اے میں پائلٹ تھے اسمت زیدی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے مگر شادی کے چند سال گزرنے کے بعد اسمت زیدی کے شور نے دوسری شادی کر لی تھی اور دوسری شادی کے دو سال بعد اسمت زیدی کی ڈیووس ہو گئی تھی اسمت زیدی نے میڈیا پر ویسے تو کبھی بھی اپنے گریلو مسائل کو لے کر زیادہ بات نہیں کی مگر نومبر دوزار تیرہ میں اسمت زیدی کا بڑا ہی ڈیٹیل انٹرویو خواتین ڈیجیسٹ میں پبلش ہوا تھا جس میں انہوں نے مکمل اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں حقائق بتائے تھے دوزار اٹھارہ کے بعد لمبے عرصے تک خود کو ٹی وی شوز میں بیزی رکھنے والے سینئر ایکٹر فیصل قریشی اب دو سال بعد پہلے مقدر لوگ کیا کہیں گے اور اب فطور ڈرامے کی لیڈ رول میں نظر آ رہے ہیں فیصل قریشی کا اشمار پاکستانی انہیں ایکٹرز میں کیا جاتا جو ڈیریکٹر ہوسٹ سنگر ایکٹر پروڈیوسر اور رائٹر سب فن کے مالک ہیں اور انڈسٹری کے ہر شعبے میں اپنے فن اور محنت کا مظاہرہ کر چکے ہیں بلیکن وائٹ سکرین پر انیس سو پچاسی میں اپنے کیریر کا سٹارٹ کرنے والے فیصل قریشی کی اقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو فیصل قریشی کی اقیقی زندگی میں ہم سفر سنا قریشی ہیں فیصل قریشی جن کے ساتھ ہر نئی آنے والی ایکٹرز بھی انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کرنے کی خواہش تھی رکھتی ہے اقیقی زندگی میں سنا فیصل سے پسند کی شادی کی تھی فیصل اور سنا کی دو بیٹیوں اور ایک بیٹا ہے اور اس خوبصورت فیملی کا پاکستانی انڈسٹری کی موسٹ ریٹڈ اور پیاری فیملیز میں شمار کیا جاتا ہے ڈرامے کی لیڈ رول میں ہبا بخاری کا نام بھی شامل ہے خوبصورت اداکارہ ہبا بخاری کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو دوستو ہبا بخاری نے اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے بہت کم مرسے میں بہت شورت حاصل کی اور اب ہبا بخاری کو لیڈ رولز میں ہی کاسٹ کیا جاتا ہے ہبا بخاری سے حال ہی میں ان کے حقیقی زندگی کے ہم سفر کے بارے میں پوچھا گیا تو ہبا بخاری کا کہنا تھا کہ وہ کافی اچھے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں جو مدہوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئیں گے ابھی ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے کام پر فوکس رہنا چاہتی ہیں اگر فطور ڈرامے کی لیڈ رول ایکٹر واج علی کی فیملی کی بات کریں تو واج علی کی حقیقی زندگی میں ہم سفر سنہ ہیں واج علی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کیریئر کے سٹارٹ میں ہی ایک ایونٹ میں ان کی ملاقات سنہ سے ہوئی تھی کچھ عرصے تک دونوں کی ملاقاتوں کے بعد واج علی نے سنہ کو شادی کے لیے پروپوس کر دیا تھا فیملی کی خوشی کے ساتھ ہی واج علی نے دوزار سولہ میں سنہ سے اپسند کی شادی کی تھی واج اور سنہ کی ایک بیٹی بھی ہے واج علی کی پاکستانی ایکٹرس مایہ علی کے ساتھ بہت اچھی بونڈنگز ہیں اور مایہ علی کے فرینڈز کی شادی کے ایونٹ میں واج علی کو بیوی سنہ اور بیٹی کے ساتھ دیکھا بھی جا سکتا ہے جبکہ واج علی کی باقی فیملی کا پاکستانی ڈراما انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے ماسومانہ چہرے اور خوبصورت اداوں کی مالک ایکٹرس منزا وقاس بھی ڈراما سیریل فطور کی سائیڈ رولز میں شامل ہیں منزا وقاس کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو منزا وقاس کا حقیقی زندگی میں ہم سفر وقاس احمد راجبوت ہے وقاس احمد مزنا وقاس کے کلوز ریلیٹوز میں سے ہیں جیہاں وقاس احمد مزنا وقاس کی ستیلی ماں کے بتیجے ہیں مزنا وقاس کا ایک بیٹا بھی ہے اور ان کی فیملی کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے فطور ڈرامے میں ادھکاری کا فن دکھانے والی سبا حمید کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو سبا حمید کی حقیقی زندگی میں پہلے شو اور سید پرویز شافی تھے لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد سبا حمید کو ڈیووس ہو گئی تھی سبا حمید اور سید پرویز شافی کی ایک بیٹی میشا شافی اور بیٹا فارس شافی ہے جیہاں کچھ عرصہ قبل علی زفر اور میشا شافی کا ایک کیس بڑا نمائیا تھا وہ میشا شافی سبا حمید کی ہی پہلے شور سے بیٹی ہیں ڈیووس کے کچھ عرصے بعد سبا حمید نے پاکستانی مشہور ایکٹر وسیم عباس سے دوسری شادی کر لی تھی اور وسیم اور سبا کا ایک بیٹا علی عباس ہے جو خود بھی پاکستانی ڈراماز میں از ایکٹر کام کر رہے ہیں فطور ڈرامے میں سینئر ایکٹر فران علی آقا بھی اپنے کردار کو خوبصورتی سے نبا رہے ہیں فران علی آقا کی حقیقی زندگی میں ہمسفر عزمہ آقا ہے اور فران اور عزمہ کے دو بیٹے فاد اور دنیال ہیں عزمہ آقا کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے اگر فطور ڈرامے کی ایکٹرز کرن حق کی حقیقی زندگی میں ہمسفر کی بات کریں بہت زیادہ پسند آئیں گے اور نہ ہی ابھی تک انہیں اپنی فیملی کی طرف سے بھی شادی کا کوئی دباؤ ہے البتہ اگر پاکستانی انڈسٹری میں کرن حق کے سب سے کلوز فرینڈز کی بات کریں تو کرن حق اور مشہور ایکٹرز سبا کمر کی آپس میں بہت زیادہ کلوز بونڈگز ہیں اور انڈسٹری میں کرن حق کی سو کارڈ سسٹر بھی سبا کمر ہی ہیں سبا کمر اور کرن حق ہر فنکشن اور ایج جیسے ایمرز بھی ایک ساتھ ہی گزارتے ہیں ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ